السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہم کو انٹیلیکٹ دیا یہ بائی فلوک نہیں ہے یہ بائی چانس نہیں ہے کہ پوری مختلف مخلوقات ہے اس دنیا میں جاندار چرن پرند ہیوان ہو گئے یا اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم تو مشلیہ ہیں وہ مطلب وہ زندہ ہیں ساری پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف ہمارے پاس انٹیلیکٹ ہے صرف ہمارے پاس وہ شعور ہے کہ ہم اچھائی بھی جانتے ہیں برائی بھی جانتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنی کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہر انسان کا ایک ضمیر ہے وہ اس کو صحیح قائد کرتا ہے اچھائی کو اچھائی کر کے دکھاتا ہے برائی کو برائی وہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے بعد میں کہ ہم اپنی ضمیر کی مانے یا نہ مانے ضمیر آپ کو کبھی بھی کس بیسس پہ انٹریٹ کی تو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان ہے جو تکے سے اس کو کچھ مل گیا اور وہ میں بھی بھیگی تو ہوتا کہ jego آپ کے بڑوں کو دوسائے رول جال تکے کے ساتھ اس خیل ہوتے کی فرمین کا دور آپ کو پچھنے کے لخلطft ہے کہ ο گزروں کے انٹر vit میں Gonnaib trata تو ہوتا جو ہم سے کمپیٹ کر رہا ہوتا یعنی ہم پیچھے مٹ کر دیکھتے ہیں تو پرہیپس جس طرح ہم کہتے ہیں نا مارڈل ٹاؤن تو مارڈل ٹاؤن یا کوئی یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی آف منکیز کوئی سکول آف منکیز یا سکول فر ڈانکیز سکول فر ڈالفنز ہم کلیم کرتے ہیں ڈالفنز آف ویری انٹیلیجنٹ لیکن آپ سمندر کی تیہ میں جائیں کوئی کوئی ڈالفنز کی کولنیز نہیں بنی کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا آل اگل شہور جیسا ہے وہ ویسے ہی ہے اس سے ایک میں کہتا ہوں وہ اسی کے اندر رہے گا رہا رہے گا اور جیتا رہے گا صرف انسان ہے جو ترقی صرف کرتے ہیں اس کے منزلیں تہہ کرتا جاتا ہے مریخ میں ہمارا چاند پر ہمارے اس لیے یہ انٹیلیکٹ ہے جس کی بنیاد پہ اللہ ہم سے قرآن میں کچھ گفتگو فرماتے ہیں دیکھیں کتنا کلیر کٹ میسیج ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور یہ آیت القرصی جو ہے بڑی مشہور 255 آیت ہے البقرہ کی اس سے بالکل آگے والی ہے 256 اور 257 اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے دیکھیں سب انٹیلیکٹ بیس باتیں ہیں اللہ کہتے ہیں ہدایت گمرائی سے بلکل الگ ہو چکی اور ساتھ میں نے جبر بھی نہیں کیا کیوں کیونکہ آپ کو میں نے انٹیلیکٹ دیا میں نے یہ کتاب نازل کی میں نے اپنی نشانیاں اتاری ہیں میں نے یہ جو آپ کو آنکھ کان اور یہ ہونٹ دی ہیں یہ جانور کے پاس بھی ہے لیکن اللہ کہتا ہوں اسمالا ہے جانور والی نہیں یہ بصیرت کی آنکھ ہے یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے لیکن یہ سکتا ہے یہ بندی ہے ہے یہ صرف کی حق ہے یہ بنتی ہے اور اسی طرف سے معلوم ہے یہ آنکھ کانی زیادہ ہے اس کو کوئی طرف سے معلوم ہے کہ وہ کا استعمال ہے یہ چیز ہے جو ایک دوسری کو تلقین کرتے ہیں سبر کی اور حق کی سبر اور حق کی ایسے ہی ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے ہدایت کے مراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جس نے تاغوت کا انکار کیا شیطان کا تاغوت تغا جو اپنی حدود سے تجاوز کر گیا وہ شیطان تھا نا اپنی حدود سے پار کر گیا اپنی حدود میں نہیں رہا جو اللہ نے رکھی تھی تو اللہ کہتا ہے جس نے اس کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط رسی پکڑی جو ٹوٹنے والی نہیں اللہ سمد ایک بہت مضبوط چٹان ہے اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے سارا لگا کے جی سکتے ہیں تو یہ اللہ فرمایاتے ہیں لا اکراہا فی الدین کتا بینر رشد من الغی فمن یقفر بالتاغوتی ویؤمم باللہ فقدس تمسکا بالعروت الوثقہ لن فساما فساما لہا واللہ السبیون علیم اور اس کے برے دیکھیں اللہ کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں انہوں نے کلیر کٹ میسیج ہم کو دے دیا اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کارساز تاغود بنتے ہیں وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف دکھے ہی یہی دوزکی ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انسان جو پیدا کیا گیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے یہ اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ تکہ نہیں ہے تکہ ہوتا جیسے میں نے عرض کی کوئی نہ کوئی ایک آس پیشی ہمارے ساتھ ان کی بھی کالنی بنی ہوتی ہیں ان کے بھی انورسٹریز ہوتی ہیں کچھ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی مقصد ہے انسان کا اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر صرف انٹیلیٹ نہیں ہے ساتھ what is wrong what is right اس کا concept بھی ہے ہمارا ضمیر بھی ہے تو آئیے آئیے اس مقصد کی طرف ہم بڑھیں اللہ نے رب کائنات نے ہمارے لئے مقرر کیا وہ یہ قرآن ہمیں بتائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم